گلوئے ایک ایسا پودا ہے جو آپ کی باڈی میں اپنے آپ ہی سارے ٹاکسنز کو ریموو کرنے کی شکتی رکھتی ہے تو کم سے کم ہفتے میں دو دن گلوئے کا کاڑا جرور پیا کرو گلوئے دالچینی سونف تلسی لانگ یہ ڈال لو گلوئے زیادہ باقی تھوڑا تھوڑا دالچینی چھوٹی لائچی سونف تلسی تھوڑا تھوڑا گلوئے کہ ڈنڈی کو کاٹ کاٹ کے چارپاں ٹکڑے کر کے اس کے ٹکڑے ڈال دو اور اس کو اُبال کے کارا بنا کے کیونکہ گلوئے کو امرتہ کہا گیا ہے یعنی کہ آپ کو امرت پردان کرنے والی تو امرت پینے کے بعد تو انسان کی شکتی بڑھنی ہے نا تو وہ کونسا پہنچ دی ہوگی گلوئے اچھا دوسرے ہاتھ میں کیا تھا بھگوان دھنوان طریقے ایک ہاتھ میں امرت ہے دو ہاتھ ان کے آٹھ ہاتھ ہے نا تو دو ہاتھ میں امرت ہے ایک ہاتھ میں گلوئے ہے ایک ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ پودھا ایک ہی ہے گلوئے ہو گیا اب کیا ہے ان کے ہاتھ میں ایک جیو ہے جیو ایک جیو ہے ہنٹ دے دیا میں نے آپ کو وہ جیو کیا ہے وہ جیو ہے لیچ جونک جونک سنائے نا جونک لیچ خون چوسنے والی گندہ خون چوسنے والی وہ صحیح خون نہیں چوستی وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ گندہ خون ٹاکسینیٹڈ بلڈ چوستی ہے تو اگر کسی کو بھی شریر میں کہیں گانٹ ہو جائے خاص طور پر بریس گلا لوگ کینسر سے مر رہے ہیں آج کل کینسر سے نہیں مر رہے ہیں کینسر کے علاج سے مر رہے ہیں کینسر کا سب سے بڑیہ ٹریٹمنٹ جونک ہے جس جگہ پہ کینسر کی گانٹ ہے وہاں پہ جونک لگا دو وہ سارا وہاں کا ٹاکسین کھیچ لیتی ہے سارا گندگی وہاں کی چوس لے گی اور اپنا اچھا خون اپنی لار اس کی لار کا نام ہوتا ہے ہیروڈن جیسے آپ کی لار کا نام کیا ہے پیپسین ٹریپسین لائپیز امائیلیز آپ کی لار میں دس ہزار تطو ہیں جو لیچ ہے جونک ہے اس کی لار میں ایک تطو ہوتا ہے ہیروڈن امریکہ میں کینسر پیشنٹ کو ایمینو تھرپی کی ایک سٹنگ ہیروڈن کی ایک لاکھ کی ملتی ہے کتنے کی ایک لاکھ کی ایک تھرپی ہے امریکہ میں ایمینو تھرپی میں کینسر کے ٹریٹمنٹ میں ہیروڈن تھرپی دی جاتی ہے اب وہ ہیروڈن نکالتے کہاں سے ہیں وہ لیچ سے نکالتے ہیں لیچ کی لار ہوتی ہے وہ اور کتنے کی بیچ رہے ہیں وہ اور تمہارے ہاں دھکے کھاتی ہے وہ تو بھارت میں جتنے آئیرویت کے سینٹر ہے پنچ کرم سینٹر سب کے پاس لیچ ہوتی ہے وہ پالتے ہیں اس کو یہ لیچ وہ گندے پانی والی لیچ نہیں ہوتی ہے یہ الگ طرح کی لیچ ہوتی ہے یہ پالی جاتی ہے ہاں لال رنگ کی بورے رنگ کی تھوڑے گہرے کالے رنگ کی تین رنگ کی ہوتی ہے لیکن یہ پالی جاتی ہے الگ قسم کی ہوتی ہے جو کی آشدیا ایفیکٹ رکھتی ہے اس لیچ کو جہاں لگا دو یہ وہاں سے سارا گندگی چوس لیتی ہے تو کینسر کی گانٹ ختم کر دے گی کے نہیں اور آپ لوگ کیمو تھرپی کرا رہے ہو ریڈیو تھرپی کرا رہے ہو کیا کر رہے ہو کتنا سستہ علاج ہے کینسر کا کسی پنچ کرم سینٹر میں جاؤ اپنی گانٹ پہ لیچ لگوالو کئی لوگوں کے شریر میں بہت ساری گاٹھے ہوتی ہیں ہے نا کئیوں کے لائپوما ہوتے ہیں یہاں بھی یہاں بھی کئی گاٹھے ہوتی ہیں باڈی میں میرے پاس ایک بچہ ہے تھا بھی تھوڑے دن پہلے اس کی باڈی میں کم سے ہم سو گاٹھے تھی محاسے ہو جاتے ہیں مو پہ آپ کے دانے ہو جاتے ہیں پیمپلز ہو جاتے ہیں ان سب میں بھی لیچ کام کرتی ہیں جتنے بچے لڑکے لڑکیاں آج کل محاسوں کی وجہ سے دوائیاں کھاتے ہیں جورت نہیں ہے محاسے پہ کیا کرو لیچ لگوالو وہ ساری گندگی ختم کردے گی ختم کہا نہیں محاسے پیمپلز ہو جاتے ہیں